اگر آپ بھی صبح کے جلدی واجی میں کچھ ٹیسٹی اور ہیلڈی بنانا چاہتے ہیں تو گائز آج کی جو ریسپی ہے نا بلکل آپ کے کام آنے والی ہے ٹیسٹی ہونے کے ساتھ ساتھ آج کی جو ریسپی ہے بہت ہی ہیلڈی ریسپی ہے اور اس کی گیرنٹی میری ہے یہ بچے کیا بڑوں کو بھی بہت ہی پسند آنے والی ہے اور روز روز یہ جو جھنجٹ ہوتا ہے نا ہم بریکفرسٹ میں کیا بنا ہے تو آج کی جو یہ ریسپی آپ کے بہت ہی کام آنے والی ہے تو گائز ویلکم بیک ٹو مائی چینل آور فوڑی موم میں آپ کی ہوسٹ ہیں دوسری تیکہ سنگھ تو چلیے بینہ دیر کے بنا شروع تھے لیٹس سٹارٹ لیکن اس سے پہلے ریقویسٹ ہے کہ اگر آپ کو میرا ویڈیو چلے گے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کرے گا تو جیلے بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے میں نے یہاں پر ایک کپ کے قریب گہوں کا آٹھا لیا ہے آج کی جو ریسپی ہے ہم گہوں کے آٹھے سے بنانے والے ہیں اس لئے یہ ریسپی کافی ہیلڈی ہونے والی ہے تو یہ بہت ہی فٹا فٹ بن جاتا ہے اس میں کوئی بھی جھنجٹ نہیں ہے کیونکہ یہ بہت ہی ملک بک بن جاتا ہے ایک دم سے تو اس کے بعد یہاں پر میں نے ایک گاجر کو کدو کس کیا ہوا ہے اور یہاں پر کچھ ہرہ دھنیا لیا ہے جس سے جو اس کا فلیور ہے کمال کا آتا ہے بہت ہی فٹا فٹی ناشتہ بن جاتا ہے صبح کے بھاگم بھاگ میں آپ یہ فٹا فٹ ناشتہ بنا سکتے ہیں بہت ہی ہیلڈی بھی ہے اس کے بعد یہاں پر کیا کرنا ہے کہ یہاں پر میں نے ایک کچھے آلو کو کیا کیا ہے کدو کس کر لیا ہے اس کو بھی ہم نے کیا کیا ہے میں نے کدو کس کر کے کافی اچھے سے واش کر لیا ہے اور یہ بہت ہی اچھے سے واش کر کے ہمیں یہاں پر آلو کا یوز کریں گے جس سے یہ جو ہمارا ناشتہ ہے کافی کرسپی بنے گا اور بہت ہی ٹیسٹی بنے گا اس میں ہمیں سبزی کی بلکل بھی ضرورت نہیں پڑنے والی ہے اس کے بعد یہاں پر میں نے دو بڑے چمچ یہاں پر سفید تل لیا ہے اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ بلکل سکپ کر سکتے ہیں اسی اس کا فلیور اور دیکھنے میں بھی کافی اچھا لگتا ہے سواد انہوں ساں نمک ڈال دے اس کے بعد یہاں پر میں نے کٹی ہوئی ایک چمچ کے قریب لان مرچ ڈالیا آپ اس کے جگہ ہری مرچ کا بھی یوز کر سکتے ہیں میں یہ بچوں کے لئے بنا رہی اس لئے کٹی ہوئی لان مرچ کا یوز کیا ہے اس کے بعد ہمیں یہاں پر ایک بڑے چمچ کے قریب یہاں پر ساوت چیرہ ڈالنا ہے جس سے اس کا فلیور اور ٹیسٹ بھی کافی نکھر کے آتا ہے اب ہمیں اس میں کوئی بھی مسالے نہیں ڈالنے ہیں اب ہمیں کیا کرنا ہے ان سب کو کافی اچھے سے مکس کر دینا ہے یہاں میں نے ایک کپ کے قریب پانی لیا ہے اس کا میں آدھا ہی ڈالوں گی پہلے ہم تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر ہم اس کا گھول تیار کریں گے اس کے بعد جب اگر ہمیں ضرورت ہے تو ہم اور پانی ڈالیں گے تو ہم نے یہاں پر آدھا ڈالا تھا آدھا اور ڈال دیا اور اس کے بعد کافی اچھے سے ہمیں اس کو ملا دینا ہے کافی اچھے سے ملا دے آپ اور اس کے بعد یہاں پر دوسرا کپ میں نے اور پانی لے لیا ہے اس کا بھی ہمیں نے آدھا ڈالا ہے یعنی ٹوٹل ابھی میں نے ڈیڑھ کپ کے قریب یہاں پر پانی ڈالا ہے اور تو اس کا گھول دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ابھی بھی تھوڑا سا گاڑا لگ رہا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ تھوڑا سا اور دو چمیشے قریب اور ہمیں اس میں پانی ڈالنا ہے اور اس کا کانسیٹنسی میں آپ کو دکھاتی ہوں اس طرح سے اس کا کانسیٹنسی ہونا چاہیے نہ زیادہ گاڑا ہونا چاہیے اور نہ ہی زیادہ پتلا ہونا چاہیے اس طرح سے ہمارا کانسیٹنسی ہونا چاہیے تو گائز اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ توا یا پین جو بھی آپ کے پاس ہو لے لے اس کو تھوڑا سا آئل سے گریز کر لے اور اس کے بعد یہ جو ناشتہ ہے اس طرح سے آپ اس کو ڈال دیں تو گائز یہ آج کی جو ریسپی ہے بہت ہی لیس آئل ہے بہت ہی کم آئل میں یہ جو ناشتہ ہے صبح بن کے ریڈی ہو جائے گا اور یہ بچے بڑے سب کو بہت ہی پسند آنے والے ہیں اور ہفتے میں دو سے تین دن تو ضروری ڈیمانڈ آنے والا ہے کہ ممہ وہی ریسپی بنا دو تو گائیس اس طرح سے ہمیں کیا کرنا ہے اگر آپ کو فٹا فٹ بنانا ہے تو تھوڑا سا کور کر دے دو منٹ کے قریم بس اس طرح سے ہمارا جو ناشتہ ہے کافی فٹا فٹ بن جاتا ہے کور کرنے سے اور اس کے بعد اس میں تھوڑا سا اوپر سے آئل لگا دے بس تھوڑا سا تاکہ یہ جو ہمارا ناشتہ ہے کافی کرسپی بنے اور میڈیم ٹو ہائی فلیم میں ہمیں کافی اچھے سے الٹ پلٹ کر کے ہمیں اسے سیک لینا ہے گولڈن براؤن ہونے تک کافی اچھے سے ہمیں اس کو سیک لینا ہے تو یہ ہمارا ہیلڈی اینڈ ٹیشٹی ناشتہ بن کے ریڈی ہے دیکھیں گائیس لگ رہا ہے بہت ہی یونک ناشتہ بہت ہی ہیلڈی آپ ایک پر ضرور ٹرائے کرنا آپ کو یہ صبح کی بھاگم بھاگ میں یہ جو ناشتہ کافی پسند آنے والا ہے ویجی صاحب اپنے من مطابق کچھ بھی ڈال سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہے آپ اس میں پتہ گوبی کا بھی یوز کر سکتے ہیں آپ اس میں شرمہ مرچ کا بھی یوز کر سکتے ہیں جو آپ کے بچے کھائے اس کو ڈالیں نہیں تو اس کو سکپ کر دیں اس کے بعد اسی طرح سے ہم اپنا دوسرا پیچ بھی نکال لیں گے تھوڑا سا آئل کریس کریں گے اور اس طرح سے ہم اپنے بیٹر کو فیلا دیں گے بیٹر کو فیلانے کے بعد بس اس کو جلدی بنانے کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے اس کو تھوڑا سا ہمیں کور کر دینا ہے تاکہ ہمارا جو ناشتہ ہے صبح بھاگم بھاگ ہوتا ہے تو اس طرح سے ہم جلدی ناشتہ بھی کافی بن جاتا ہے اور بہت ہی فٹا فٹ بھی بن جاتا ہے تھوڑا سا اوپر سے آئل کریس کریں اور اس طرح سے الٹ پلٹ کر کے کافی اچھے سے ہمیں اپنے ناشتے کو براؤن گولڈن براؤن ہونے تک ہمیں سیک لینا ہے تو اس طرح سے ہمارا ٹیسٹی اینڈ ناشتہ بن کے ریڈی ہے اس میں بہت ساری ویجیز آپ کو ملیں گے یا آپ کو ویجیز نہیں پسند ہے تو آپ اس کو سکیپ بھی کر سکتے ہیں بینہ ویجیز کے بھی بنا سکتے ہیں کالی دھنیا پتہ اور آپ اس میں گاجر ڈالے نہ ڈالے تب ہی بھی یہ کافی اچھا بنتا ہے تو گائز یہ ہمارا ہیلڈی اینڈ ٹیسٹی ناشتہ بن کے ریڈی ہے بچے بڑے سب کو بہت ہی پسند آنے والا ہے اور آپ کے گھر میں تو ضرور ہی ڈیمانڈ آنے والا ہے اس ناشتے کو بنانے کے لئے تو گائز ویڈیو تو آپ کو اچھا لگنے والا اس کے لئے چھوٹا سا لائک بنتا ہے اگر آپ میری چینل پر نہیں چھوٹے تو سبسکرائب کنا نہیں بھولے گا ہمارا دیکھیں کتنا ہمارا ٹیسٹی ناشتہ بنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی ہلڈی ناشتہ بن کے رہ رہی ہے تو گائز ملتے ہی سی طرح سے اگلے ویڈیو میں تب تک اپنا دھیان رہ گئے گا تب تک کے لئے مجھے فیدہ دیجئے رہ دے رہ دے